اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان کے جو ہے وہ ڈرینگ روم میں سجے ہوئے ایک مزشتہ چند سالوں سے پاکستان کی حقی جو ہے وہ بجاہ طور پر کھا جاتا ہے ایک زوال کا اشکرار ہے وہ کیوں ہے اور اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے پھر ایک قومی سطح پر اور انترائیشنل سطح پر منوانے کے لیے کیا ہو رہا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس پر باتشیت کرنے کے لئے پاس دو بڑے ڈسٹنگوش میں امان موجود ہیں دو ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی فیڈیشنل کے سیکرٹر اور فارمو اولیمپیک پاکستان کے سٹار کھاڑی آسف باجوہ صاحب آسف صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے ساتھ پاکستان کے ایک اور بڑے نمبر کھاڑی گراؤنڈ میں اکلتے دیکھا صاحب نے ہم نے خادر جنیز صاحب آپ بھی اولیمپینز ہیں پرڈ اف پرفارمنس ہیں اور اس وقت پاکستان کی ہاکی ٹیم کے کوج ہیں سیدھا ڈریکٹ سوال زوال کا شکار کیوں ہوئی آقی تاکستان صاحب یہ بہت لمبی سٹوری ہے لیکن میں آپ کو مختصر آپ کے لئے اور اپنی عوام کے لئے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان ہاکی کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے پاکستان ہاکی ٹیم نے چار ورلڈ کپ جیتے ہیں تین اولمپکس جیتے ہیں تین چیمپنس ٹوفی جیتے ہیں تین دفعہ ایشیا گیم جیتے ہیں اور تین دفعہ ہی ہم نے ایشیا کپ جیتا ہے اور سلور میڈل اور برانس میڈل کی کوئی انتہا نہیں ہے کوئی ایسا ٹورنمنٹ نہیں رہا نائنٹی فور سے اور نائنٹی سے پہلے جس کا ہم نے سیمی فائنل یا فائنل یا اس طرح کے ٹورنمنٹ کا نہیں کھیلا انفورچنیٹلی انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک پاکستان ہاکی فریڈریشن جو ہے اگر ٹیم نے پرفارم کیا ہے تو گورنمنٹ کی شاباز شامل ہو جاتی ہے اور آپ کو پیسے ملتے ہیں اور آپ کا پروگرام چلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایڈھاک بیسز پہ کام کرتے ہیں تو آپ کسی سٹرکچر آرگنائزیشن کی طرح اس کو نہیں چلا سکتے آپ کو فنڈز ملے آپ نے ٹیم کا دورہ کروایا ٹیم نے پرفارم کیا دوبارہ فنڈ مل گئے اگر ٹیم نے پرفارم نہیں کیا تو فنڈ آپ کو نہیں ملے آپ کے پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گئے تو یہ ڈپس ہاتی رہی ہیں جیسے مزدور نے اچھا کام کیا اچھی دیڑی دی 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 اچھا کام نہیں کیا اس میں بہت ساری وجوہات بھی ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ہمارے جو کرتا درتا رہے ہیں ماضی میں بھی اور ہم خود بھی اس میں شامل ہیں ہم نے بھی اس کو ایک سٹرکچر آرگنائزیشن بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ رولز چینج ہوئے جہاں پہ حاکی کے ڈائنیمکس چینج ہوئے جب ہمیں انٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ حاکی میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں جب ہم جیت رہے تھے جب ہم فتح کے گھوڑے پہ سوار تھے میں بات کر رہا ہوں سیونٹیز اور ارلی ایٹیز کی جب ہم تقریباً آٹھ سال کے چھے سے آٹھ سال کے ٹینئور میں تقریباً تمام ٹائٹل ہم جیتے اولمپک جیتے ورلڈ کپ جیتے دو دفعہ چیمپنس ٹاوی دو دفعہ جیتے ایشین گیم جیتے انڈیا میں تو وہ ایک ایسا دور تھا جس میں ہم بہت پاکستر ہاکی نے نام کم آیا بہت پر روڑے سٹالور پیدا ہوئے اور اس وقت کی مینجمنٹ نے یہ انٹیسپیٹ نہیں کیا کہ ہاکی گراس سے اب ایسٹرو ٹاپ پہ ٹرن ہونے جاری ہے جب ایسٹرو ٹاپ پہ ٹرن ہونے جاری تھی تو ہاکی پہ ہمیں ایک ایسا لائے عمل تیار کرنے کی ضرورت تھی جس سے نہ صرف ہاکی پلیئر ہم نے تیار کرنے تھے اس کے ساتھ دوسرا ہیمنٹ ریسورس جو کہ انٹیسپیٹ کرتا کہ آنے والے دنوں میں ہاکی پلیئرز کی ہاکی ٹیمز کی کیا ڈیمانڈز ہونے جاری ہیں یہ بڑے اہم اتفیس پہ ہم میں چونکہ پاکستان کی ٹیم کے ہاکی کے ہیڈ کوش موجود ہیں ایک نمبر کی ٹیم عداد و شمار بتائے سب کو زبانی یاد ہیں کتنے دفعہ ورلڈ کپ جیتا کتنے دفعہ علمپس جیتا کتنے دفعہ چیمپیس ٹاپی رہے وہ ٹیم جو نمبر ون تھی وہ سترہ نمبر پر ہے وہ کیوں ہے ہیڈ کوش کے طور پر اپنے انیلیسز کیا کی ہے میں بلکل جس طرح آسیب نے بات کی میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ارگنائزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ ڈان فال میں چلے جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو پورے سٹیک ہولڈرز چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں میڈیا بھی ہوتا ہے جس میں آپ کی سپورٹس انڈسٹری ہے جس میں اکاڈیمی ہے جس میں آپ کی گورنمنٹ ہے جس میں پیرنٹس ہیں پلیئرز ہیں تو پھر یہ پورے ایک قوت کے ساتھ اس ڈان فال سے باہر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بھی سٹیک ہولڈرز جو ہوں وہ ایک ٹیبل پہ نہیں ہیں اچھا اس میں وجوہات ہیں ایک دو ریزنز ہیں میں سمجھتا ہوں جس دن سے جو سپورٹس اورال سائنس پہ کنورٹ ہوئی ہے اس دن سے ہمیں پرولم آنچوئی ہے تمام کھیلوں میں آئی ہیں سکوش کو آپ دیکھ لیں باقی چیزوں کو پہ دیکھ لیں وہ ڈیٹیو ریٹ ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک نوٹیشنس ہے ہی ایس دا موسیمپورٹنٹ پرسن ان دی کوچن سکوارڈ کہ اس نے بچوں کے لیولز لے کے اس کو ڈائٹ سجیسٹ کرنی ہے آپ کو گیجرز چاہیے آپ کو ٹیکنولوجی چاہیے ڈیٹا بیس بنانے کے لیے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم آٹس تھے ہم نے میڈل جیتے آٹ کے ذریعے جیتے لیکن ہم سائنٹس نہ بنا سکے نہ پیدا کر سکے اور پھر آن در ٹاپ آف دیکھ سائنس اور آرٹ کو مرج نہیں کر سکے ریسٹ آف در ورلڈ جو ہے وہ دونوں چیزوں کو مرج کر کے پروگریس کر رہے ہیں سی سی میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمارا مین لنک ہے جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس کے پر ورڈ کرنے کی ابھی جیسے برگی ڈرکھوکا صاحب اور آصف باجوہ ہیں انہوں نے ایک بڑی برادر ویژن کے ساتھ آئے ہیں اور ہم تمام لوگ اس وقت ان کے سپورٹ کرنے کو اس گیم کو واپس لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور میں بڑا پور امید ہوں کہ الحمدلہ جیسے گورنمنٹ نے بھی ہمیں اچھا رسپانس دیا ہے سٹیک ہولڈرز نے بھی ہمیں آ کے اپروچ کیا ہے تو جو آنے والے دو سے تین سال ہیں اس میں انشاءاللہ ہاکی اپنے ٹریک میں واپس آ جائے گی اچھا عاصم صاحب یہ بتاہیے آپ کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو نیشنلل چیمپنشپ جو چھے سٹوی نیشنل چیمپنشپ ہے وہ ختم ہوئی ہے کیسا تجربہ رہا رسپانس کیسا رہا اور اس یہ نیشنل چیمپنشپ جس کو آپ نے نقاط کرایا کامیابی سے اس سے آپ نے حاصل کیا کیا ہے دیکھیں بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں آپ ریگلر ڈومیسٹک ہاکی ایکٹیوٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہمارا ویجن یہ ہے پاکستان ہاکی فیڈیشن کا کہ ہم نے سارا سال اپنے ہاکی پلیئرز کو انگیج رکھنا ہے اپنی ڈومیسٹک ہاکی میں اور ڈومیسٹک ہاکی کا کمپیٹیشن جو ہے وہ ہم نے زیادہ کمپیٹیٹیو بنانا ہے ہم نے اس کو زیادہ سخت کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ نیشنل چیمپشپ اس لیے زیادہ اہمیت کی عامل ہے کہ ہم نے ایک نیا سسٹم اس میں مطارب کرایا ہے ہم نے اس کو پرموشن اور ریلیگیشن کا سسٹم مطارب کرایا ہے اور لیگ پہ لے گیا ہے پہلے یہ ناک اوٹ اور دو پولوں میں ہوتی تھی اب اس میں لیگ پہ لے گیا ہے جس میں نمبر آف میچز جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئی ہیں کہ جس کی وعی سے پلیئرز کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا بھرپور موقع ملائے اور یہ بڑا خوش آئین ہے کیونکہ میری چیئرمن سیلیکشن کمیٹری منظور جونیر صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دن رات ادھر پانچ پانچ میں ہی دیکھتے رہے ہیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے لڑکوں کو چیک کیا ہے ان کا ٹیلنٹ چیک کیا ان کی فٹنس چیک کیا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جب ریکمنڈیشن آئیں گی پاکستان ہاکیو فیڈیشن کے پاس پریزیڈنٹ پاکستان ہاکیو فیڈیشن کے پاس تو ایک زبردست قسم کے ریکمنڈیشن ملیں گی اس چیمپیشپ کے طرح کے جس میں نیا ٹیلنٹ کے سامنے آئے ہیں آپ اس ٹیلنٹ کے نتیجے میں ایک ایسا آٹلائن ایک ایسا فریم ورک تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہاکیو کو آپ ایک ٹریک ملے جائیں گے ٹریک آفیٹری پہ ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی کیونکہ بڑی دیر سے کوئی نئے لڑکے ہمیں نہیں مل رہے تھے تو اس ٹورنمنٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ جس طرح محنت ہوئی ہے جس طرح لڑکوں نے بھی محنت کیا ارگنائزرز نے بھی کیا اور سلیکٹرز نے کیا ہے کوچز نے کیا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کیمپ میں کم از کم سات سے آٹھ ایسے لڑکے ہوں گے جو پہلی دفعہ کیمپ میں آئیں گے تو یہ ایک بڑا نیک شکون ہوتا ہے یہ ایک بڑی بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے آپ کام ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو نیا ٹیلنٹ ملے تو اگر ہم نیا ٹیلنٹ دھوننے میں کام جاب ہوتے ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹورنمنٹ کی بہت بڑی سمسل ہے یہ بہت اہم سوال ہے ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے آپ کا کام صرف حقیقی جو نیشنل ٹیمز کو کھلانا نہیں ہے آپ کا کام جو گھڑک ہو جائیں تو آپ کا کام جو ہے ایک ملک میں ٹیلنٹ تلاش کرنا بھی ہے سب سے جو نیشنل ہوتی ہے کسی بھی دنیا کے ملک میں موڈرن ہو وہ کوئی پسمندہ ملک ہو ترکیب زیر ملک ہو وہ سکول ہے سو سکول پاکستان میں اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے پاس اپنا حاکی کا گراؤنڈ حاکی کی ٹیم ہو جب پاکستان میں نیچے سے ٹیلنٹ نہیں آرہا بچہ جو ہے وہ حاکی کی طرف نہیں آرہا تو آپ اوپر کے لئے لئے پر تیار کریں گے بڑا آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اکیڈیمیا ہماری مین سورس رہی ہے کہ پلیئرز جو ہیں وہ سکول میں آتے تھے ان کے جو ٹرینرز ہوتے تھے ایڈینٹیفائی کرتے تھے ان کو کالیجز جو ہے نا پہلے ہی بک کر لیتے تھے کہ آپ نے ہمارے کالیج میں آنا ایک یہ سسٹم بناوا تھا پہ کالیجز میں ٹین پرسن سکورس کو جو ادارے ہیں ایسی ارگنائزیشن وہ بلڈنگز میں آگئی ہیں ان کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں اچھا ہاکی نیشنل گیم ہے پاکستان کا پرائیڈ ہے پاکستان کی پروریٹی گیم ہے اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ سلیشن کیا ہے سلیشن کیا ہے لازم قرار دیا جائے سکولوں میں ہاکی ٹیم ہو میں یہ کہوں گا بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اس وقت جن سکولوں کے پاس انفرسٹریکشن موجود ہے وہاں پر اس کو کمپلسری کر دینا چاہیے اور یہ ہمارے پاس ایک بیسٹ سلوشن ہے ٹیلنٹ کو گیج کرنے کی اور اس کو پر لانے کی جتنی بیس براؤڈر ہوگی ہمارے پر ریزر وائر ہوگی ہم اتنی جلدی پراؤگریس کر جائیں گے نمبر آف پلیس کو ہم نے ایس اونے پاسیبل نیکس فور یئرز میں ٹوئنٹی دو تھرٹی پرسن انکریز کرنا ہے اچھا یہ بتائیے گا آسو صاحب کے ایک ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے ایک انیلیسیز یہ بھی ہے کہ وہ ٹیلنٹ اس لیول کا ٹیلنٹ جو ریکوائرڈ ہے اس وقت کی حاقی کی کمپیٹیٹیو حاقی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے ایک تلخ بات ہے اس کا چونکہ آپ تو اس کو کھیلا بھی ہے اور کھیلا بھی رہے ہیں نہیں یہ تلخ بات ہے اور سچ بات ہے حقیقت ہے کہ ہمارا جو اوورال جو سکل ہے پیئروں کی جو اوورال ٹیلنٹ ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے اوور اپیریٹ اس کی وجہ ہے اس کی وجوخات ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیئر اس لیول کے نہیں ہے پیئروں کا لیول وہی ہے اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً ساتھ آٹھ سال سے ہمارے لڑکوں کو وہ ایکسپوریر ہی نہیں مل رہا آپ اپنے ٹیلنٹ کو جب نکھارتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل سینیریو میں نکھارتے ہیں مجھے یاد ہے ابھی تک تین سالوں میں صرف اس ٹیم نے میرا خیال ہے دو میچ کھیلے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جب آپ دو میچ کھیلیں گے اور دو میچوں کے بعد اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ کلیم اللہ سمی اللہ حسن سردار منظور جونیر خواجہ جرے دانہ مجاہد یا شہباز سینیر بن جائیں گے تو یہ پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے پیچھے دو دو سو تین تین سو میچ کھڑا ہے جب وہ جیتے تھے تو اس سے پہلے دو دو سو میچ تھا ان کے پیچھے اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں فائنائنس ہے اتنا بڑا ضروری ایک چیز بن گئی ہے ایک ایسٹ بن گئی ہے کہ اس کے بغیر آپ ایک فٹ بھی آگئے نہیں یہ بڑا اہم ایشو ہے جو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ فنانس بھی چاہیے منجمنٹ بھی چاہیے اور ٹالنٹ بھی چاہیے ہاکی سے وابستہ ہاکی سے جڑی جو چیزیں ہیں مختلف پہلو ہیں پر ہم بات کرتے رہیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہے اپنے دونوں مہمانوں سے دونوں ڈسٹنگ پیج سے اس کے مختلف پہلو ہم بات کریں گے ویلکم بیک وقفی سے بھی لیے چیتھ ہو رہی تھی ہاکی کے مسائل کی مسائل رہیں گے رہتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہوتی کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس آ جائے کہ ہم اس کو ہاکی میں انویسٹ کریں لیکن ظاہر ہے دنیا آگے چلتے رہتی ہے ہم نے بات کرنی ہے کہ فیوچر میں کہہ گئے نا خواجہ صاحب شکوہ یہ ہوتا تھا کہ ہاکی جو ہے وہ پلئیئرز کے ہاتھوں میں نہیں ہے اب گزشتہ پندنہ بیس سالوں سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قاسم زیاد صاحب سے لے کر آپ تک ہاکی کے وہ کھڑڑی جو میدان میں جنہوں نے فتوحہ سمیٹی ہیں وہ اب ہاکی کو چلا رہے ہیں اب ہاکی کوئی نہیں چل رہی دیکھیں جی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی بیروٹیٹ نہیں ہے کوئی فوجی نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے کوئی آپ کے مطلب نہیں بیٹھا آپ خود ہاکی کے کھڑڑی ہاکی کو چلا رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مسئنگ ہیں چند جیسے پروفیشنلیزم وہ دونوں جگہ پہ ہے ایڈمیسٹریشن میں اور پلیئرز میں اس میں کنی ہے ہمارے میں ہمیں اپنے پلیئرز کو پروفیشنل بنانا ہوگا کہ وہ ہاکی کا لیٹس اے میک چھوٹی اگزمپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میسی یکیس چینل رونالڈو یعنی امار آپ کو یہ بہت کم انفیٹ نظر آئیں گے بگوز آف دیئر پروفیشنلیزم آپ سیزن میں آپ نے فیٹ کیسے رکھنا ہے فیٹ کیسے رکھنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ ہمارے پلیئر کی ترو آف دیئر جو فیٹمس لیول ہے اس کو ام نے مینٹین کرنا ہے اس کو ایک پروفیشنل بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی میں نے پہلے کہ نیکسٹ ٹوئیرز میں ہم لوگ اپنی ٹیم کے ذریعے تونٹی پرسنٹ ٹھرٹی پرسنٹ ہم نے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بات ایسیا میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان فائنلس بنے پاکستان فائنل کھیل وکٹی سرینڈ پہ ہو پورڈی امی ایسیا میں بھی ہم نمبر فائیو ہیں تو یہ یہ مارا ٹارگیٹ ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے اندر آسی وغیرہ اور پوری فریڈیشن جو ہے اس وقت بیک ٹو بیک ایونٹ ارنج کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں تسلسل چلتا رہے تسلسل چلتا رہے تسلسل بڑھا ہے ہمیں آج کے دنیا میں کبڑی سے لے کر فوٹبال ہاکی جتنے انڈور اور آرڈڈور گیمز ہیں ان کی پریمیر لیکز اس کا رجحان ہے اور چونکہ اس میں اس میں جیسے سپانسر شپا جاتی ہے سپانسر شپاتی ہے تو ظاہر ہے پرموشن ہوتی ہے آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ نیشنل چیمپئن تو چلے ہوگی اس کے بعد آپ کو اس کو اٹریکشن اٹریکٹو بنانے کے لیے پریمیر لیک کی طرز پر کوئی اس طرح کا منصوبہ آپ کے ذہن میں دیکھیں چونج صاحب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نویمبر میں ہم اپنی لیک کو کھڑا کر دیں اس اسلحے میں آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ پاکستان ہاکیو پیڈیشن نے گزشتہ ماہ ایک اشتہار دیا تھا جس میں ہم نے ہائیڈنگ کرنی تھی مارکٹنگ ایک کمپنی اور الحمدللہ ہم نے ایک زبردست بہت بڑی مارکٹنگ کمپنی ہائیڈ کی ہے جو بلڈ اپ کرے گی اس لیک کو سکسیسفل بنانے کے لیے فرائیر ارسو اور پاکستان ہاکیو فیڈیشن آپ کے توسط سے میں آج پوری قوم کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نویمبر نیکسٹ یئر نویمبر دسمبر میں پاکستان اپنی پہلی پریمیر ہاکی لیگ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں اور یہی پاکستان ہاکیو فیڈیشن کا ویجن ہے اور یہی فیوچر ہے ہمارے لڑکوں کا جس میں ان کے مانیٹری بینیفٹس جس میں ان کی فیٹنیس جس میں ان کا کمپیٹیشن ہر چیز جو ہے وہ ہم کیٹر کریں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ایک ڈس کنیکٹ ہے ہمارا ہاکی کا اور ہماری قوم کا اس کنیکشن کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ جو جس طرح ابھی ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ ہاکی ابھی بھی پاپولر ہے لیکن لوگوں کو انتظر کہیں نہیں آرہی تو وہ جو ایک ڈس کنیکٹ ہے چوئی صاحب وہ انشاءاللہ اس پریمیر لیگ سے ہم واپس لے کے آئیں گے ہم اپنے کمپیٹیشن کو ریس کریں گے دنیا کے جو بڑے بڑے سٹارز ہیں ہالینڈ شرمنی اسٹریلیا ارجنٹینا بیلجیم وہ تمام لوگ پاکستان میں ہاکی کھیلنے آئیں گے اور وہ ہمارے پلیئرز کے ساتھ جب کھیلیں گے فورن کوچز ان کے ساتھ آئیں گے تو ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہے پاکستان ہاکی پیڈیشن کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سکسس ملے گی پاکستان ہاکی کو اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو تاریخ چورج صاحب جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا کہ سٹیبلیٹی فیننس ہر مسئلہ ہمارا انشاءاللہ تاریخ چورج صاحب آپ نے بہت ہائی لیبل کی ہاکی کھیلی ہوئی ہے آپ جس زمانے میں کھیلتے تھے آپ لوگوں کا جو فیوچر تھا فیننسل فیوچر وہ محفوظ تھا ڈپارمنٹس کی ٹیم میں تھی اب بھی تھوڑے بہت ہیں ہاکی کے جن بچوں نے کھیل نہیں ہے جو بچے خواش رکھتے ہیں جن کے والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہاکی کھیلے گا تو بڑے اچھی بات ہے ان کا فیوچر جو ہے ان کا فیوچر محفوظ رکھنے کے لئے تجویز ہے آپ کے ذہن میں تیکھیں نو ڈاوٹ جو ایک میں سمجھتا ہوں پرانا دور تھا اس میں یہ ٹریکشن تھی پاکستان کسٹرمز بینکس پاکستان ائر لائنز ان کی جاب پیرنٹ کے لئے ٹریکشن ہوتی تھی اور اپنے پچوں کو وہ خود گراؤنڈ میں بیج دے جاو جا کے کلو کامت کامت تمہیں روزگار مل جائے گا تو جب تک میں سمجھتا ہوں یہ دپارٹمنٹس رہے تو حوکی کا بھی سروائیول رہا اگر ہم نے اس کو دوسرے سسٹم پہ شفٹ بھی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں پہلے ہمارے پاس سیکنڈ سسٹم جو انا آن کراؤنڈ آویلبل ہونا چاہیے اور ہم نے ریجن لیبل پر لانا ہے تو اس میں ہمیں پلیئروں کی جو میں سمجھتا ہوں بیڈ ڈ بیٹر ہے اس کو ہمیں پہلے سٹیڈی کرنا ہے اور دن اس پہ شفٹ کرنا ہے تو یہ دپارٹمنٹس ایک ہمیشہ سٹرنس رہی ہے پوری سپورٹ اندر جاہے وہ جان شیر تھا جنگیر خان تھا یا ہمارے پیزن پیشے پی اے اے تھا کسٹمز تھا ریلوے تھی نیشنل بینک تھا ایک شوق تھا پیرنس کو بھی شوق ہوتا تھا کہ میرا بچہ اس دپارٹمنٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو والد اس چینجنگ بری فاسٹ تو اس میں کنورٹ بھی کرنا ہے تو ہمیں پہلا سیکنڈ سسٹم جو ہے نا وہ گرونڈ میں انٹرڈیوز کروانے کے بعد چینج کرنا چاہے اچھا ایک چیز ٹیکنکلی دونوں سے پوچھنی میں نے آپ سے میجورپی ناکی جو اس کو دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کوشی کرتے ہیں ایک یہ بات کہ کس زمانے ہمارا پلنٹی کارنر کا بڑا ایک ہمارا فلا تھا کہ نہیں اچھے لگاتے تھے ہمارے پاس پھر بات میں اچھے کاری آئے لیکن انویزل تھے کہتے ہیں کہ ہمارے جو فیزیکل ہماری پوزیشن ہے ہماری جو رسٹ کی پوزیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے جنیٹکلی کہ ہم اس طرح کی جو ہاکی ہے اس طرح کی ٹیکنیکل اس میں جا سکے یہ درست ہے بات دیکھیں جنیٹک مسئلہ تو فیزیکل سے ہمیشہ رہا ہے جڑا رہا ہے کہ آپ کے جس طرح کے پیرنٹس ہوں گے جس فیملی سے آپ بلانگ کریں گے آپ وہ اچھے ہیں اس ماملے میں اچھے کریں گے تو اس میں تو ہمارے ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں لیکن اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ہمارے پلیئرز ہمیشہ سے دنیا سے زیادہ نمبل ہیں وہ زیادہ فاسٹ ہیں ان کی مومنٹس جو ہیں وہ زیادہ کوئک ہیں جو ہاکی میں ریکوائیڈ ہیں صحیح تو ہم نے اپنی سٹرنٹ پہ کھیلنا ہے یورپینز کی سٹرنٹ ہے وہ سٹرونگ ہیں وہ بال کی سرکولیشن فاسٹ کرتے ہیں تو ہم نے ان کو جو کوپ کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ ہم اپنی سکیل پہ اور اپنی جو مومنٹس اس سے کرتے ہیں تو یہ ایک پاکستان کا طرح امتیاز رہا ہے آپ شناز شیخ کو لے لیں آپ منظور جونئر کو لے لیں حسن سردار کو لے لیں کلیم اللہ کو لے لیں آپ پھر اس کے بعد شباز سینئر آیا ہم ان کے ساتھ کھیلے ہوا ہے اجنید کھیلا بہت بہت بڑے پلیئر آئے جنہوں نے ہاکی بال اور ہاکی کا جو رشتہ ہے وہ اتنا سپرانگلی قائم رکھا کہ ہم سے کسی نے آئی دک بال ہی نے چھینا مجیشن لگتے تھے مجیشن لگتے تھے تو ہماری آج بھی سٹرنس وہی ہے ہم اپنے لڑکوں کو آپ یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی with all these things آپ کو اپنی سکیل پہ کام کرنا ہے آپ کو اپنے ٹیلنٹ پہ کام کرنا ہے جو ہماری سٹرنس ہیں ہم اگر اس پہ کام کریں گے تو ہم کمپیٹیشن پہ واپس آ جائیں گے تو مجھے اچھا تاک سب ایک اور میں تھوڑی سی کلیر کر دوں کہ آپ نے سترمی رینکنگ کی بات کی ہے نا پاکستان یہ ہم اپنے کھیل کی وجہ سے نہیں ہیں اس کی یہ کھیل کی وجہ سے نہیں ہے پاکستان ہاکیو فیڈیشن کی مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ہم نے پرو لیگ میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا پرو لیگ ایک اتنا بڑا انیشیٹیو ہے انٹریشن ہاکیو فیڈیشن کا جس میں آپ کا تین سال کے میچز اپ فرنٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ نے پچیس سے تیس میچ تین سالوں میں کھیلنے ہیں اچھا وہ پرو لیگ سے پاکستان ہاکیو فیڈیشن کے پاس فنڈس نہیں تھے پاکستان آکپیوڈیشن کو جب اپنی ٹیم پول کرنا پڑی تو پارٹیسپیشن کے ساڑے تین سو پوائنٹس تھے جب ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو ساڑے تین سو پوائنٹ آپ کو جرمانا ہوا یہ بڑا اہم نکتہ ہے سات سو پوائنٹس ڈیفیسٹ میں جانے کے بعد جہاں پہ ہم نے آٹھوے نمبر پہ ہونا تھا ہم سترنے نمبر پہ چلے گئے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں چونکہ وقت بریک کا ہے بریک کے بعد ہمارا میں جو آخری پورشن ہے اس میں میں نے صرف فیوچر کی بات کرنے ہو کی کب فیوچر کیا ہے پلان کیا ہے اور اس پلان پہ احمد رحمت کیسے کرنا ہے دونوں ڈسٹنگوش کھڑی موجود ہیں منیجر ہیں منیجر سے مرادی ہے کہ منیجمنٹ کر رہے ہیں حاکی کو چلا رہے ہیں حاکی ان کے ہاتھوں میں ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے ویلکم پیک چونکہ وقت کم ہے تو میں ڈائیکٹ سوال کروں گا خانج صاحب ایک کوچ کے طور پر جو حاکی کے نئی اخترائیں ہیں نئی اس میں جو آئیڈیاز آئے ہیں جو فائیوے سائیڈ ہے یا ٹرے ہوکی چیمپنشپ ہے یا پندھنا پتہ دس سیس منٹ کے آٹھٹھ منٹ کے مرحب جو ایک مختلف سیشنز ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں یا اس سے آپ کے لئے آسانییں پیدا ہو رہی ہیں چونکہ ظاہر ہے یہ ریالٹیز ہیں اس پہ کیسے چلنا آپ نے میں سمجھا جب تک کسی چیز میں بھی ارگنائزیشن میں یا کسی سپورٹس میں انویشنز نہیں آتی ہیں تو وہ گیم سٹیگنٹ ہو جاتی ہے تو جیسے کرکٹ میں ٹی ٹوئنٹی آیا ٹی ٹن پہ چلے گئی تو وہاں پر ایک نئی سوچ اپروچ آگئی لوگوں میں جذبہ آگیا سیمیلرلی ٹھیکنگ ہے وہ بہت فاسٹ ہو گی تو الحمدللہ ہماری فیڈیشن اس پہ پورا فوکس ہے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں آزر باجر صاحب حاکی کا حاکی فیڈیشن کا نیا کونسٹوشن تیار ہونے کی خبریں سن رہے ہیں کہ آرہا ہے کیا ہے وہ اور اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا دیگر سٹیکھولڈر ہیں ان کی کیا رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے کب تک ہو جائے گا دیکھیں شریف صاحب بلکل ہمارے پریٹرین چیف پرائیم نوشہ پاکسا عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی فیڈیشن کے پریزیڈنٹ صاحب کی سربراہی میں اور تقریباً وہ پندرہ منٹ کا ٹائم تھا لیکن انہوں نے ہمیں فورٹی فائی منٹ اس ملاقات میں دیئے اور پڑی ہی تفصیل سے انہیں نے حاکی فیڈیشن کے مسئلے مسائل اور اس کے سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر پھر انہوں نے کچھ اسی وقت ہدایات جاری کی جس میں نمبر ون یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے ایفلیٹس ہیں تقریباً ہنڈرڈ پلس جو ہمارے یونٹس بنتے ہیں ہاکی فیڈیشن کے انہوں نے کہا جی ان کو کام کریں آپ کیونکہ آپ اتنے بڑے لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکتے which was very wise of him پھر ہم نے اس پر کام شروع کر دیا اور ابھی ہم جو جا رہے ہیں وہ تقریباً دس اپنے جو نا ریجنز بنانے جا رہے ہیں اور یہ ترمیم جو ہیں وہ انشاءاللہ دلہ اپنے پروینشل سیکٹریز سے مل کے تو دسمبر میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہاکی فیڈیشن کا اوورال دھانچہ ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں جس میں دس جو ہیں ہمارے ریجنز ہوں گے جن کی ٹیمیں ہوں گی اور ٹیموں کے نیچے پورا ایک ٹری بنے گا جس میں کہ سینئر ٹیمز جونئر ٹیم انڈر ایٹین سکسٹین فورٹین اور تھرٹین تک ہم جائیں گے ڈیفرنٹ ٹریز ہوں گے اس میں کوچی پاکستان ہاکی فیڈیشن دے گی ان میں سیلیکٹرز لگائے گی اپنے پروینشل آکی اسوسیشنز کے ساتھ مل کے تو ایک بہت بڑا ہم پروگرام بنانے جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریکویسٹ کی ہے پرائیم مرنسٹ پاکستان سے کہ ایک تم پاکستان ہاکی فیڈیشن میں ہم اتنی بڑی چینجز نہیں کر سکتے تو ہمیں دپارٹمنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ان کی نیشنل جیمپیشپ بھی کرواتے رہنا ہے اور ساتھ ہم نے ریجن بیس سٹی بیس ہاکی کو بھی پرموٹ کرنا ہے تاکہ جو میں نے پہلے بات کی نا ڈس کنیکٹ ہے جن سے لوگ افلیٹ ہوں یہ اچھا ایڈیا ہے جو ہم چھوٹے تھے تو دو سکول کے درمیان میچ ہوتا تھا تو دونوں سکول کے محلے دار کٹھے وہ کہتے تھے کہ ماری سکول ٹیم کھیل گئی ہے ریجن جو ہے ریجن کسی ہمیئیت ہے جب لاہور اور ملتان کا میچ ہوا تو سارے ملتان کے لوگ دیکھنے گے سارے لاہور کے لوگ دیکھنے گے یہ ایک مسنگ پوائنٹ تھا جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے ہاکی کو بہت دارہ نہیں بنایا پاکستان ہاکی فیڈیشن انشاءاللہ ایک ایسا فالدارہ بننے جا رہا ہے جس کی فینینشل ویبیلٹی سے لے کے تمام چیزوں کی ویبیلٹی جو ہے وہ سلس سٹین ہو جائیں گے ہم اور ہم ایک ایسی چیز بن جائیں گے جس کے ہمارے پروگرام جو رننگ پروگرامز ہیں ان میں کوئی ڈسٹرمنس نہیں آئے گی انشاءاللہ خارج صاحب یہ جو نئی چیزیں ہیں میں اس لیے آپ سے بات پوچھوں بار بار کہ چونکہ آپ کوچنگ کر رہے ہیں کوالیفرڈ کوچ ہیں اور آپ نے اس کی ٹیکنکل سائٹ کو دیکھنا ہوتا ہے جو آسٹو ٹرف ہے اس کی کمی ہے تین یا چار ہیں ہمارے پاس یہ پانچ ہا پاکستان میں اب کافی ہوگی کتنے ہوگیا اب آپ ابھی میں ہم فورٹی ہوگی ان فورٹی میں سے میرے خیال کوئی تھرٹی فائب جو ہیں وہ تالے لگے ہوں گے کوئی کھیل نہیں رہا ہوں پچھا پچھا کھیل نہیں سکتا یہ بالکل سچ بات اچھا اب تو بلو ٹرف آگیا اس سے بھی آگیا پھر یہ ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو جن کا تعلق ٹکنالوجی سے ہے ایسی ٹرف کی کمی ہے یا ہم نے سونا ہے کہ ہرلینڈ کے چھوڑے اٹھے شہروں میں دس پندھنا پندھنا ایک ایک شہر میں ہیں وہاں سوالتیں زیادہ ہیں ان سوالتوں کی کمی کو سپانسرشپ لانے کے لیے کوئی ایسا ہے آپ کا ذہن میں کہ اوبر سیز پاکستانی جائیں انویسٹ کریں اس میں لوکل پاکستانی جو ہیں بڑے امیر لوگ ہیں وہ ہاکی کی جو سپانسرشپ ہے کمپنیز ہیں ان کو کیسے انوالف کیا جا سکتا ہے سوالت سب اگین بہت اچھا کسٹن ایک میں یہ چیز بتاتا ہے چلوں کہ پاکستان اوکی فیڈیشن کے ویژن میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس ہے وہ جینوری میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور یہ ان تمام چیزوں کی سلوشن ہے جتنے بھی ہمارے وینیوز ہیں سب ایکٹیو ہو جائیں گے اس میں ہم ہیومن رسورس دیویلپ کر رہے ہیں اس میں ہم کپیسٹی جو آلیڈی مجون کی کپیسٹی بیلڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان کو ون ٹیبل پلا رہے ہیں جس میں اوبر سیز بھی ہوں گے ہمیں آلیڈی کالز بھی آتی ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پروڈکٹ ہو گی تو تب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ جینوری میں پروڈکٹ لانچ ہونے جا رہی ہے یہ تمام وینیوز پہ آپ کو ایکٹیویٹی نظر ہے ایک تو یہی سوال کہ جو تالے لگے ہمیں گراؤنڈوں کو وہ کیسے کھولیں گے دوسرا کہ پتہ ہمیں یہ چلہ ہے کہ آپ اگلا سال پرائمس نے منظوری کی آپ اس کو کنفرم بھی کریں گے کہ اگلا سال جو ریوائیول آف ہاکی کے لئے بنا رہے ہیں تو کیا پلان کیا ہے ریوائیول کیسے ہوگا باطن سے ہوگا ایک سٹیٹمنٹ سے ہوگا یا کوئی پریکٹیکل بھی آپ نے بنایا کچھ دیکھیں ریوائیول آف ہاکی جو ہے ہم ڈیکلیئر کرنے جا رہے ہیں پرائمیرسل صاحب جو ہے اس کو ڈیکلیئر کریں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون جو ہے وہ ہاکی کا سال ڈیکلیئر ہونے جا رہے ہیں اور کس طرح کریں گے وہ پلانز ہم آپ کو میں موٹی موٹی بات بتا رہتا ہوں اگلے سال میں ہم ایک سکول آف ایکسلنس بنانے جا رہے ہیں لاہور میں ہیڈکوارٹر میں اور اس ہیڈکوارٹر کے نیچے چاروں صوبوں میں اس کے شاکھیں بنیں گی پرونشل ہیڈکوارٹر میں سکول آف ایکسلنس بنیں گے اور پھر اس کو ہم ریجن بیس پہ لے کے جائے گے پرائم نیسٹر نے اس پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے اپریشیٹ کیا ان کو پسند آیا ہے یہ پروگرام کے دس از در رائیٹ ویے ٹو آہ یو نو کم بیک آن ٹاپ فروگی اور یہ بڑی زبردست ایک ہماری مووو ہے اس کے بعد جناب ہم نے چار ایسے مارکی ٹورنمنٹ کروانے ہیں جن کی ایک ہائپ کریئٹ کریں تو بیلڈ آور سپر ہاکی لیگ تو سپر ہاکی لیگ ہونے جاری ہے اور اس کے ارد کے چار ایک ایسے پروگرام ہوں گے ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے پلان کیا ہوا ہے کہ جن کی ہائپ جو ہے وہ سپر لیگ کے مقابلے کی ہوگی اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ طرح آنے والے سال میں کہ پاکستان ہاکی میں ایک اتنی بڑی حل چل ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ ہاکی میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو ڈسکنیکٹ تھا وہ ختم ہو چکے کنیکٹ ہو گئے ہیں لوگ دوبارہ ڈیجیٹالائزیشن میں جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم کمپینز کرنے جا رہے ہیں ہاکی کا ڈومیسٹک سٹریکچر چینج کرنے جا رہے ہیں پلیئرز کو سینٹر کانٹریکٹ دینے جا رہے ہیں پرفارمنس پیس ہم انسینٹیف دینے جا رہے ہیں پلیئرز کو so there's so many things going on اور یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں میند وہ اس وقت ہیں پیٹرن ان چیف پرائم نیسٹر آپ نے دیکھا کہ جس طرح انوالمنٹ ہے بزراء کی ہمارے ساتھ یہ آپ کو نظر آنا شکل ہو گیا کہ یہ کس طرح انوالو ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو پوری قوم انوالو ہوگی آپ آواز دیں پوری قوم انوالو ہوگی انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر چوہید باجوا صاحب نے خاص طور پر کیونکہ وہ خود بھی ہاکی کھیلتے رہے ہیں سپورٹس میں ہیں انہوں نے خاص طور پر ہاکی کو پیٹنائز کرنے کے لیے اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کر رہی ہیں کیونکہ کینٹس میں ہاکی کا ایک کلچر ہوتا تھا آپ کو میں بتاؤں میں کیونکہ سیل کوٹ کینٹ میں پیدا ہوں تو میں نے جتنی ہاکی کھیلی ہے وہ آرمی کے ساتھ کھیلی ہے چاہیے آپ سے ہیڈ کوچ ہیں آپ اس ایڈیا سے کرتے ہیں کہ ہمارا کھاڑی جو ہے جس کی ایڈکیشن کا لیول ہو نہیں ہوتا کیا اس کے لیے یہ سوود مند ہوگا اگر فارن کوچ ایک ایسا بندہ جو کہ ڈچ بولتا ہے یا سپینچ بولتا ہے یا انگلیش بولتا ہے تو کیا یہ ایک سوود مند چیز ہو سکتی ہے تیکے جیسے میں نے کہا کہ ہم سکول آف ایکسلنس یا سنٹر آف ایکسلنس بنانے جا رہے ہیں اور وہاں پر اگر ریفریشر ہوں کپیسٹی بیلنگ میں کہ فارن آئے ہمارے بچے باہت پڑھنے جاتے ہیں تو اگر ان تک بندہ آگیاں پر آبی دے تو ان سے ہم اپنے کلچرل پرابلمز کو شیئر کریں اس کی سلوشنز ریکٹیفیکیشن آن گراؤن لاکے امپلیمنٹ کریں تو دیٹ اس مور سوٹیبل فور میں سمجھتا ہوں برنگ بیک گلوریس پاس ہماری یہی ہوتی ہے کہ شاورٹ ٹرم کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا چاہے وہ گورا آجائے چاہے وہ پاکستان نہیں ہوگا اس میں آپ کو ایک لونگ ٹرم پلان ویڈ پروپر ڈریکشن کے ساتھ ریکوائیڈ چیزوں کے ساتھ کر کے گروہ کرنا ہے تو اس میں گورے بھی آتے جاتے رہیں ان کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سپیشلائز اپنے زونز کی اندر گوروں کو بلائیں انٹریکٹ کریں اور چیزیں کو امپلیمنٹ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آسف صاحب ایک فوج زفر موج ہے پڑے ڈسٹیموش کھڑا رہی ہیں پاکستان میں اور میں سے اکثر اللہ کی مربانی سے حیات ہیں فیزیکلی فٹ ہیں تنقید ہوتی ہے کسی ٹورنامنٹ پہ ایرلٹ آتا ہے ہم نے دیکھا آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں فلا خامی تھی ان میں سے جس کوئی نوکری مل جاتی ہے ہاکی فڈریشن میں یہ کہیں نہیں کہ پھر وہ چپ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ پھر نوکریوں کا ہے یا ایڈیجسٹمنٹ کا ہے ہاکی سے محبت کا نہیں ہے نہیں نہیں میں بالکل اسے ڈس اگری ہوں دیکھیں جس نے پاسٹ میں کوئی گورڈ میڈل جیتا ہے پاکستان کے لیے جس نے پاکستان کا جھنڈا پلند کیا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے دل سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ کریسزم جو کرتے ہیں وہ کریسزم نہیں نہیں عوضے کی بات نہیں ہے دیکھیں عوضے ہیں بڑے چند ٹھیک ہے نا اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے نا اب جب بیچ میں آتے ہیں تو ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ یار کیا کیا مسئلہ مسائل ہیں کیا کیا پرابلمز ہیں اور کس طرح یہ صحیح ہونے ہیں تو یہ اس وجہ سے آپ کو آوازیں کاماناشر ہو جاتی ہیں ہمارے جتنے بھی سٹار ورڈز ہیں جو تنقید کرتے ہیں وہ جنون طریقے سے ان کو دکھ ہوتا ہے دھرد ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایک جو ہوتا ہے نا فیول ہوتا ہے کسی بھی منیجمنٹ کے لیے جب اس پر تنقید ہوتی ہے اور تنقید کب ہوتی ہے تارک صاحب جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام میں کچھ بہتری لانی ہوتی ہے تو آپ اس تنقید کو فیلکم کرتے ہیں وقت کیوں کہ میں ایک آخر سواد دونوں سے کب تک ہم کس خواب کو پورا کریں گے ایک ہرپوثارٹیکل بات ہے کہ ہم اولمپکس میں اور ہم ورلڈ کب میں دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جنئر ورلڈ کب ٹوئیٹی فور میں ہونا ہے اور پاکستان کو اس ورلڈ کب میں اپنی انٹری دے دنی چاہیے ٹاپ میں آنا چاہیے اور اسی طرح میں سمجھتا ہمیں پرابلم ہو رہے ہیں کبھی اولمپکس ورلڈ کب میں تو ہمیں اپنی جو کولیفیکیشن ہے فور دی الیٹ ٹورنیمنٹس وہ میک شور کرنی جائیں کہ ہم ڈائٹ کولفے کریں یہ سوال آپ سے ہے یہ خواب کا شرمنتہ تبعیل ہوگا سوئی سب بڑے لانگ ٹرم پلانز ہیں ہمارے اور شورٹ ٹرم بھی ہیں شورٹ ٹرم یہ ہے کہ ہم نے اسیا میں نمبر ون ہون ہے آنے والے تین چر سال میں اور تمام الیٹ ٹورنیمنٹس میں پاکستان آکی ٹیم میں واپس آنا ہے اور لانگ ٹرم ہم نے دس سال کا پلان کیا ہے اور ہم میک شورٹ کرنے جا رہے ہیں کہ دس سال ہم رے نہ رہیں اس پلان کو کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا ایک سوال فوری میرے ذہن میں آئے اس کا جواب چاہیے جو کہ وقت کام ہے انڈیا کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں ہم ہاکی میں انڈیا اس وقت اگر رنکنگ کے ساب سے دیکھے تو انڈیا اس وقت تھرڈ یا فورت آرڈ رنکن میں ستر میں ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پرفارمنس پیس فارق نہیں ہے یہ ٹیکنکل فارق ہے ہم جب انڈیا سے کھیلیں گے تو اس کوئن ٹو بی نیل بائٹنگ کانشا ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہم انڈیا کو انشاءاللہ آنے والے دو تین سال میں ہرائیں گے بلکل ٹھیک ہے آس واجہ صاحب آپ کا شکریہ اور خاید انیس صاحب آپ کا شکریہ آپ ہے اور پاکستان کا قومی کھیل جس سے ہر ایک کو دلچسپی ہے اور جس کے بارے میں جس کے بارے میں ہر ایک کے دل میں دھرد ہے اس کے بارے میں تکنیکی اور جو فیوچر کے پرائین ہیں تکنیکی باتیں بھی شیئر کی اور فیوچر کے پرائین کو بھی شیئر کیا اور اس بات کا عظم کیا آج ٹی وی کیمرے کے سامنے قوم کے سامنے کہ یہ ہاکی جو ہے قومی ہاکی کھیل انشاءاللہ ریوائب ہوگا اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کا جو سب زلالی پرچن ہے وہ یورپ کے افریقہ کے افریقہ کے میدانوں میں لہرائے گا انشاءاللہ اپنے میزبان تاریخ چوڑی کو یاز دیجئے اللہ حافظ